نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں راہل پانڈے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری فرتوی پر ایک ایسی گفہ بھی ہے جس کا خود کا موسم ہے دنیا کی سب سے بڑی گفہ کے نام سے مشہور گفہ کی خوج انجانے میں کسان دورہ کی گئی تھی یہاں آنا کسی دوسری دنیا جیسا انبہو ہوتا ہے گفہ کے اندر ندی جنگل جانور اور خود کا آسمان بھی ہے یہ گفہ قریب پانچ کلومیٹر لمبی ہے ویتنام کے فونگنا کے بینگ نیشنل پارک میں سے دنیا کی سب سے بڑی گفہ کو ایک دوسری دنیا کا راستہ کہا جاتا ہے اس گفہ کا نام ہانگ سو ڈونگ ہے پرتوی کے خریب دو سو بانسٹھ میٹر نیچے اور پانچ کلومیٹر لمبی یہ گفہ رہسیوں سے بھری پڑی ہے یہ ویتنام کی مہان دیوار کے نام سے بھی جانی جاتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سال دوہزار نو میں بریٹش کیو ریسرچ ایسوسییشن کی ایک ٹیم نے یہاں کا سروے بھی کیا تھا مہینوں چلی ریسرچ کے بعد مسٹر ہاورڈ لیمبرٹ کے ریتتو والی ٹیم نے اسے دنیا کی سب سے بڑی پراکٹک گفہ کا درجہ دیا تھا دنیا کو اس گفہ کے بارے میں سال دوہزار آٹھ اور نو میں پتا چلا تھا آدھکارک طور پر ہنگسو ڈونگ کی خوج سالوں پہلے انیس سو اکیانبے میں ایک کسان ہو کھانے کی تھی یہ کسان کھانے اور لکڑیوں کی تلاش میں نکلا تھا تب ہی اس گفہ تک پہنچ گیا تھا کئی سال بعد اسی کسان کی مدد سے گفہ کے اور رہسیوں سے پردہ اٹھا گفہ کے بارے میں کسان نے اپنے لوگوں کو کئی ایسی چیزیں بتائی جس کے بارے میں کسی کو یقین نہیں ہوا تھا سروے پورا ہونے کے بعد سال دوہزار تیرے میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا دنیا کی سب سے بڑی گفہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے گفہ کی خوبصورتی دیکھ ہر کوئی منتر مگد ہو جاتا ہے اس گفہ کے کئی ویڈیو اور فوٹوز اب سامنے بھی آتے رہتے ہیں کئی پریٹک اسے دیکھنے کے لیے ہر سال ویتنام پہنچتے ہیں فلال اس خبر میں اتنا ہی زیادہ بڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ